نہیں واپس آگیا اب گھر میں آگیا سویا ہوگا ہے رات کا پچھلا پہر ہے تین بج گئے ہیں اس وقت تم نے فائر کیا ہے کیا اس کی کیا ریٹیل تھی کہ تم نے پہلے فائر کس کو مارا ہے پہلے کٹھے ہی لیٹے نے ایک تے ایک چار پائی پہلے کس سے بج جائے ٹھیک ہے پھر لڑکی اٹھ کے باغی ہے اس سے باغ دی دے بھی ایک باج گیا اچھا دو باج گیا ٹھیک ہے جی ہے جکرہ تو یہ جو تمہارا دماغ تھا کاشف اس کو کتنے فائر لگے ہیں اس کو پہلے کہاں پہ فائر مار coping سار پہ نہیں ادھر لگا تھا اس سائیڈ پہ مارUh اس کو ٹوٹل کتنے فائر مارے ہیں تم نے ٹوٹل کتنے فائر ہوئے کی این یح Έ guy 4 ہوں مکمبلؑ صارے چھے ہیں لیکن دھنوں کو لگ سے چھے چھے پ آہا اس Bourge جو سکے ہیں وہ ایک پلیس طور پر صورت کے ہیں چھی ہیں آچھا یہ دونوں کو کراس کر کے فائر لگتے رہے ہیں دونوں کو اچھا پہلے تم لوگوں نے کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سارے معاملے کو ڈکیٹی کا رنگ دے دیا جائے ساری بات ہے یہی تھی نا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ ان کی انویسٹیکشن جو تھی وہ تکڑی تھی تو وہ پکڑے گئے اپنی طرف سے تم نے کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ڈکیٹی کا رنگ دے دیا جائے اسلام علیکم جو دوستو میرا نام ہے محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی جی ٹی وی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ ہی کوئی نہ کوئی تہل کا انگیز سٹوری آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک اور قاتل موجود ہے بڑا ہی حیرت انگیز نے کسی قدل کیا ہے کس کو کیا ہے اپنی بیٹی اور دماد کو کیوں کیا ہے کسی سے جانتے ہیں بھائی کیا نام اٹھوارا عبدالگانی اچھا کیا ہوا تھا بس عزت گارت دے مسئلے چی ہو گئے نے جو بھی ہویا میری عزت نے نہیں گوارا کیتا اے میرے نہ لینج کرنا اے نا دی شادی دا چیٹے ہم ہی نہیں سی ہے میری بھی مطلب میں ہمیں شادی نہیں کی اے نا دی والدہ فوت ہوگی میں ہمیں شادی نہیں کی کنہ دی کنہ دی نور فاطمہ میری یا تینہ دی بیٹی میری میں ناظرین اپنی بیٹی کی بات بتا رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ میری بیٹی کو میں نے بہت دفعہ سمجھایا تھا لیکن وہ سمجھنے کے نام نہیں لے رہی تھی جس کی مطلب میں قتل کیا ہے اب شروع سے اگرہ سٹوری سناؤ ہمارے ناظرین کو ایک دفعہ شروع سے کیا مسئلہ ہوا تھا کیا وہ سکول جاتی تھی آپ کی بیٹی سکول جاتی نامی کلاس میں پڑتی پھر سکول پراہ پر جا رہی تھی کہاں پر گلتی ہوئی پہلے کہاں گلتی ہوئی دوبارہ کہاں ہوئی پھر اینڈ قتل تک سارا ماجرہ سناؤ جرا ایک پہلے گلتی ہے انہیں کارلی شداد چونکیدار کو زیور دے دیا شداد چونکیدار کون تھا وہ چونکیدار کٹھیالے داد اتھے ڈیوٹی کر رہا تھا سکول کا سکول کا جہاں تمہاری بیٹی پڑھنے جاتی تھی پڑھنے جاتی تھی اس کے ساتھ کوئی چکر تھا اس سے ساتھ ٹیلی فون میں بات کرتی تھی تو میں نے جی تو پتہ لگ گیا میں اس سے بھی روکا پھر میں ٹیچرہ نے ہی کیا اگر بیٹی میری یہ تھے پڑھنا دے بدلی کرائی جائے انہیں نے کہا ٹھیک ہے باہر تھی تو انہوں نے کرا لیا تو اسی بدلی کرا دے نیو دی بدلی بھی ہوگی ہے پھر بھی کہڑھنا کار دی رہی میں نے بڑا جیب جے لگ گیا میں کہا پتر تو آدھی والدہ نہیں زندہ جو بھی ہے جو بھی مینا گا لے وہ میرے واسطے بھی میں ہی ماما میں ہی باپا تو اسی پڑھو میں حق لال دی میند کار کے توانو پڑھا آنڈا تو اسی کچھ بان جو گورنمنٹ در ملازم بان جو میں توہ دے پیچھے میند کرا آنڈا ٹھیک ہے جی انہوں نے کوئی بات بھی میری پلے نہیں پڑھ دی وہی باپ آنڈ جی کہہ رہے ہیں ٹھیک ایک بار بھی جڑے نا وہ تو جی تو زیور کے بعد منو چھے مینے بات پتہ لگ گیا وہ یہ نا نیا کام کی تا اچھا یہ پہلے والی سٹوری بتائیں ذرا کہ چونکی دار والی سٹوری تھوڑی ختم کار لیں کہ چونکی دار وہ کیا بیٹی نے زیور دے دیا تھا زیور دے اس کی باتوں میں آکے اس کی باتوں میں آکے پھر وہ کیا کیا اس کو کیسے ریکوور کیا کور نہیں پھر اور مزید انہیں گلتی کار لیں آگے چلی گئے نہیں اس کے بعد کو کیسے کلیر کیا ظاہری بات آپ کہتے ہیں کہ چھے ماہ گزر گئے اور چھے ماہ آگ باد اس نے پھر دوسری گلتی کی پہلی یہ گلتی جو اس کو جیسٹیفائس نے کیا تھا یا پھر آپ نے کیسے ہنڈل کیا جیسٹیفائس نے پتہ لگانا ہوگا یہ نہیں دیسے یہ مسئلہ بنی آتے اے دے بعد پھر دس آمین دن آباد نے اگیا اور قدم چکلے نہ ہوئی کورن کرن جوگے نہ آدھری کرن جوگے میں لکھوں میں سیبت دے بیچ میں اور پریشان ہے ایک آردی کی جاری کیا کسی پولیس کا محکمے کی کوئی ہیلپ حاصل کی تھی کہیں تو خواست غیرہ دی تھی کہ ہمارا زیور غائب ہو گیا وہ دی تھی ہیں جدو غائب ہوئی ہے نا اس نے شو کیا میں شداد کو تشمیش کی تیپلیس نے وہ بولتا ہے بھئی زیور میرے پاس ہے لڑکی پاس نہیں اچھا شہزاد نے کہا کہ زیور تمہاری بیٹی جو چونکی دار تھا اس نے کہا کہ مجھے دے گئی ہے لیکن بیٹی میرے پاس نہیں یہ جو دیس دن پہلے اس نے بکوا کیا تھا دیس بارہ دن پہلے اچھا پھر پھر نے ڈاٹا نکالا جنہوں کے دن نمبر وہ قائدہ نکلا پھر بارہ دن بعد تمہاری بیٹی غائب ہو بھی گھر سے گھر سے غائب ہو زیور پہلے غائب ہوا تھا پہلے غائب اچھا پھر پھر قائدہ نمبر نکلے آیا ہوئی افسران صاحبہ نے کڑیا ٹھیک ہے پھر ان لوگوں نے اپنی سائنسی تقنیق جو ہے اس کو استعمال کیا جی کیا تو کرنے کے بعد سائنسی تقنیق کہیں نہ کہیں کام کر گئی جو نمبر ٹریزنگ تھی وہ نمبر ٹریز ہوا اور اوکارا سے لوکیشن آگئی اچھا پھر کیسے پہنچے پھر اتھو آدمی لوکیشن رساب نہ پہنچے ٹھیک ہے اتھو آدمی ایک پکڑا اس سے کڑی لائی اس سے بولا یہ جڑا لڑکا تیرے پاس رہ رہا ہے کی لاگدہ نے کیا دوست میرا کون لڑکا تھا وہ وہ کاشی لڑکا جو تمہارا دماد بنا تھا ہاں اچھا وہ اسے جانتا تھا وہ کس راں واقفی بنی ہوں نے کیا میں انا دے پینے ملازمت کر دا رہے ہیں وہ میرے کو لائے تھے انہوں نے تو بے چلے گئے اسی وہ آدمی پکڑ لیا وہ یہ دے پچھلے بھی پڑا انا کیا بھی میں ٹھیک ہے گاردہ میں نے پتا ہے اتھے آئے ہیں اتھے بھی ایک لڑکے نو کڑی لگ گئے چلو چوری جی بے چپے گئے اسی انہوں نے پر امرہ کھائے چلو ٹھیک تو اسی کڑی کھلا لو انا کیا کڑی کھول دو اسی زمینداری لڑکے واپس کار دنے کڑی کے سیٹھ لوں آئیو شہزاد کے دوست کی جو آپ نے ماتھا اس کے دوست کی اس کے بھائی کی بھائی چاچہ زاد لوکیشن وہاں تک گئی تھی تو وہ آپ پہنچ گئے ہاں پہنچ گئے ٹھیک ہے پھر پھر وہ لے کے آگے انہوں نے بیانہ ہی کرا دیتے ہیں مسیدہ کار مسیدہ کار ہے کوئی نہیں سی چلو لانگیزتی گالی اسی ہوسکال میں برداشت کیتا خرچہ برداشت کیتا بستیو برداشت کیتا ٹھیک ہے پھر کار جا کے سمجھایا اس نے پھر قدم کیا ہے اس کے ساتھ میں گئی ہاں پھر ادھر اسی گئے ہیں کارے گئے ہیں پہلے ناروال تھا اس نے بتایا اسو جدو کروں گے ناروال دور دے رہے ہیں پھر ادھر کارے چلے گئے پھر وہ کارے چلے گئے ہیں وہاں پہ جا کے شادی کیا کہ ویسے رہ رہی تھے اس پاس جدو بیان ہوئے نہ کوئی نکا کا کاکت تھا نہ کوئی گال نہ بغیر نکا کے بغیر نکا کے یہ دونوں لوگ رہ رہے تھے تو آپ نے جو آپ کا دمادہ جس کو قتل کیا تھا کیا نام تھا اس کا کاشی کاشی کو آپ پہلے جانتے تھے ہمیں گھومتے ہوئی دیکھا تھا نہیں نہیں کاشی کے ساتھ آپ کی لڑکی کی سیٹنگ کیسے ہوئی کیا ہوا تھا موبائل جڑے چل رہا ہے ناؤدے سسٹم نہ لیے اچھا موبائل سے تو آپ کو پہلے کبھی شک نہیں ہوا کہ میری بیٹی کی یہ حرکات ہیں یا اس کے ساتھ کسی کا نہیں یہ نے ساتھ نہیں مجھے شاک ہوا اس کے ساتھ شاک ہوا وہی یہ جڑا نام زیبر جڑا کھا رہا ہے اس نہیں گیب کی وہ مار دے گا وہ میرا ذہن گھوم رہا ہے وہیے کی لڑکی نے کی اپنے گالوں ان سے ہی بد پا لی ہے اچھا تمہیں یہی لگا کہ یہ جو سکول کا چونکی دار تھا اس ہی نہیں ہو سکتا میری بیٹی کے بگایا ہو تو پھر تم نے اس کو پکڑوا بھی دیا پھر پھر چل دے چل دے پھر دوسری آری پھر چلی گئے پھر میری ذننے نہیں کی بارا کیتا میں آگیا آئی تھے میں مار جانتے ہو چنگا ہے اچھا یہ آپ آپ نے گھر لے آئے پھر کار میں آنے کے کتنے دنوں بعد دوبارہ اسی کے ساتھ باگ دیں پھر آئے نہیں مطلب ہے زیبرزو بردہ جڑا سی معاملہ شدار نالو تو کلیر کرتے رہے ٹھیک تو بات جنہ دوبارہ شادی کر کے پھر واپس آگے کیسے واپس آئے تم نے بلائے ہاں میرے نالوی رابطہ ہوا تو کیا کہا کہ میں پھر معاف کرتا ہوں میں نہیں دوبارہ کی دوبارہ گئی پھر درہا سا دی جی تو درہا سا دی تھے آیا زلفکار کلتے انہیں کیا ایفی آر ایک بار ہوں دی دوسری بار نہیں میں پھر لانگیزہ لیویٹ کا کار بیا گیا میں کبھی میری عزت تو چھال دی جنہ میں روکنا وہ زید نہ کر دی ٹھیک ہے جی پھر پھر چھال دیا نوبت آگئی ہیں آہ جی اچھا پھر تم نے یہ کیا نوبت آگئی ہیں پھر اس وقت تم نے شادی کار لی تھی جب دوسری دفعہ باگے تھے مجھے اس چیز کا بھی نہیں تمہیں آج تک نہیں بتا کہ نشاہد کی یا کہ نہیں پہلے بھی شو نہیں ہوئی بعد بھی مجھے نہیں کیا آپ کے پاس کوئی ابھی تک میریج سیڈی کیٹ جو ہے وہ تم کو نہیں محصول ہوا کہ کہاں ہے یا ہے یا نہیں ہے یا ان کا نقاہ کہیں کسی عدالت میں ریجسٹر ہے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں پھر آچھا چلو پھر آج اب قتل والے پوائنٹ پہ آجو قتل جب ہوا اس سے پہلے کیا معاملہ ہوا کیوں قتل کیا اور کہ وہ کوئی وجہ تھی سب کچھ نارمل تو چل رہا تھا وہ تمہارے گھر میں پچھلے چار ماہ سے رہ رہا تھا نا تمہارا دماغ نہیں نہیں چار ماہ سے چار ماہ سے نہیں جدنا قتل ہوگا ادھر آیا ہے گجرا سے آیا ہے وہ میلے کے لے والی جو میلے میں کام کرتا ہے ادھر سے آیا ہے اپنے پینڈ چلا جاتا کدھی پشاور چلا جاتا میرے پاس نہیں چار ماہ نہیں تھا کتنے دیر رہا ہے تمہارے پاس میرے پاس تھوڑی دیر کدھی ایک رات رہنا چلے جانا کٹھے رہنے دو بے کلے کلے نہیں جدر جاتے کٹھے جاتے ہیں مجھ سے بغیر پوچھنے کے بغیر دسنے کے جاتے ہیں اچھا تو پھر یہ اچانک قتل کیوں ہوا کیا وجہ ہوئی اچانک ہوا نا پھر آئی جدنہ حمید نسانو کبرین دے تین لہ دا ہزار پیادوایا وہ بھی انہ نے کبرین کوئی ہے نا جو پہلا زیور تمہارا قائب ہوا تھا اس چونکی دار سے مسئول ہوا تھا وہ بھی انہ نے لیا ہے پھر ایک چین سی اس زیور دل ہے دا کار بچے کو بچی سی ہوتی ہیں میرے چھوٹی ہیں دینا چھوٹا لاکٹ وہ بھی لیا کے باگ گیا ہے رستے میں کاشی من جو ملا کہن دا جمیلہ نور فاطمہ پوچھو انہ میرے نلکی کرنا ہے میں کیا واپس گڑی پرتا پوچھ لینا واپس نہیں انہیں پرتا ہی کیا ہوں کہ ایدھے کول ہر شہد انہوں پتہ ہی باپس جان دا پھسان دا میں نس گیا ہے موٹر سیکل بھائی میرے دلائے کے جڑے میں کار پہنچے ہیں تاکہ جمیلہ فاطمہ انہوں کی بینا برانڈج بیٹھی ہے تو مو سارا لے بڑی آخون میں اسے بولا پتر تینوں کنے ماریا ہے ان دی کاشی نے ماریا ہے میں کیا کی ماریا ہے چھوٹی بیٹی کو چھوٹی کو انہوں نے کیا پشٹل دی جڑی ہے نا تھلو باٹ وہ ماریا ہے وہ دے تھلے اندھا کنڈا وہ کنڈا کھو گیا ہے ٹھیک ہے وہ لے بڑی آخون اس سے میں کال کیتے ہیں اس نے نمبر بلا کر دیا ٹھیک ہے چلو دوسرے دنے انہوں نے منجھے خود کال کیتے تو منہوں انہوں نے کہا بھائی یا تیریاں گئے تو اندھے باچے گیاں دونوں بیٹی اور دماغنے کی کال اکٹھے کیا صرف دماغنے کی دونوں نے کی اچھا جی پیر یہ جڑا میں پوٹ دانے میں اور چل گیا میں کیا پسٹل بھی ہوئے نہیں تھی میری نو ماریاں میں آجتا کسالیاں اپنیاں تیات نہیں چکیا اے میرے زیوندے میرے یہ تیاں نو دوسری نو چھوٹی نو پیا مار دیا کال نو ماتھا اکھا میٹ گیا تے انہوں کی کرے میرے زیوندے دوسری دا خون بے جی دا کسوری کو نہیں خون بے میرے کو برداشت نہیں ہویا ٹھیک ہے آہ اے کی کی تا پھر اکا آرائے واپس ہاں اوہ اس دن صبح ایتھے جا یہ ایکینا لی دا انہوں نے اپلیکیشن دیتی ہے جا ڈپسی ڈپسی صاحب دے پیشونا جنہ کواری ہے جا اوہیا چیزان سانو تھوڑییں ملیا نے اے دوبارہ پھر تشریش کی تھی جا ایسا ڈھازے پر مکمل کی تھی اچھا جدا چوری پہنو ہوئی سی اوہ دا کلیم بھی آئی لیندہن بے چوری تیری سی جی اچھا چلو پھر آگے کیا ہوا آگے پھر میرے دن دماغ قتل والے دن بتا دو قتل والا دن جو ہے جس دن قتل کیا دونوں کو اپنی بیٹی کو بھی اور دماغ کو بھی اپنے گھر میں کیا ہے نا گھر میں تو یہ گھر میں آگے کیا ہوا کس طرح وعدت کی جو قتل کی تھی وہ اس کا سوڑی ڈیٹیل بتاؤ کیسے مارا فائر کیسے کیا کس کو پہلے مارا قتل جی ڈیٹیل ہوتی میں رہی تھا کہ تو خون نکل آنا مقال کی واپس نہیں آیا نہیں واپس آ گیا اب گھر میں آ گیا سویا ہو گا ہے رات کا پچھلا پہر ہے تین بج گئے ہیں اس وقت تم نے فائر کیا ہے کیا اس کی کیا ڈیٹیل تھی کہ تم نے پہلے فائر کس کو مارا ہے پہلے کٹھے ہی لیٹے نے ایک تے ایک چار پائی ایک چار پائی کہ میں نے نہیں پتا کہلے پہلے کس سے بجا ٹھیک ہے پھر لڑکی اٹھ کے بھاگی ہے اس سے بھاگ دی دے بھی ایک باج گیا اچھا دو باج گیا ٹھیک ہے جی تو یہ جو تمہارا دماد تھا کاشیف اس کو کتنے فائر لگے ہیں اس کو پہلے کہاں پہ فائر مارا تھا سار پہ نہیں ادھر لگا تھا اس سائیڈ پہ مارا تھا اس کو ٹوٹل کتنے فائر مارا رہے ہیں تم نے ٹوٹل کتنے فائر مارا یہ نہیں یا چار ہونگے لیکن چھے فائر تمہاری بیٹی کو شاید لگے ہیں مکمبل سارے چھے ہیں لیکن دونوں کو لیکن دونوں کو لگ سے چھے چھے فائر جو سکے ہیں وہ اس نے پلیس آف سب نے پکڑے ہیں چھے ہیں آچھا یہ دونوں کو وہ کراس کر کے فائر لگتے رہے ہیں دونوں کو نہیں کوئی بھی مجھے پتہ کراس ہوئے ہیں یا لہدہ لہدہ لگے ہیں باقی لگے ہیں آچھا دونوں کو تو ڈیٹھ ہیں کی آن دی سوارد مہیں پر ہو گئی کہ پھر تم چلے گئے مار کے فائر کیا دیکھا تم نے نہیں چلے نہیں میں اتھے ہی کھڑا ہوں میں آپ ہی کال کی تھی پہلے میرے بیٹی نہیں کی تھی ہے کتنی دیر تا جب فائر مارے ہیں کتنی دیر میں ڈیٹھ ہو گی دونوں کی آدھے گھنڈے آدھے گھنڈے دونوں تڑکتے رہے ہیں آدھے گھنڈے میں بھی ہم انٹا پنجی آج پہلے کس کی ڈیٹھ ہو یہ لڑکے کی ہاں برابر ہی یہ لڑکے کی وہ یہ لڑکی آچھا تو وہ اتنی دیر تڑکتے رہے ہیں کہ ہمیں بچال ہو یا کچھ کار لو کچھ بھی نہیں بولا بولا گیا ہی نہیں ان سے آچھا تو جو دوسرے بچے تھے وہ سارا یہ ماجرہ دیکھ رہے تھے ہماری دو بیٹیوں تو گھر میں ہی تھی نا وہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہی تھی نا تو انہوں نے کہا بابا جی بس کرو ہو گیا ظلم ہم نے کہا بس کرو آچھا ابھی تو تمہیں قتل کر دیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا آچھا پھر اس معاملے کو کیا ڈرامہ دینے کی کوشش کی گئی قتل تو تم نے کر لیا جسٹیفائی تو تم نے نہیں کیا تو مطلب کیا پولس کو تم نے یہ کہا تھا نا کہ ڈکیٹی ہو گئی ہے بچی نے تمہارے طرف سے کال مصول ہوئی تھی بچی نے کہ کال کی تھی میں ڈکیٹ پہ آگیا میں ہی بچایا بار جیڑی خیران گیا ڈکیٹ آن کی تھی میں ہی بتایا وہ بچی ہم وہی بول جاؤ اچھا پہلے تم لوگوں نے کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سارے معاملے کو ڈکیٹی کا رنگ دے دیا جائے ساری بات یہی تھی نا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا ان کی انویسٹیکشن جو تھی وہ تکڑی تھی وہ پکڑے گئے اپنی طرف سے تم نے کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ڈکیٹی کا رنگ دے دیا جائے ڈکیٹی میرا کارچھے میں نیتلوٹے سار جا رہے ہیں ایک نو انہوں میں پلیس تھانے سمڑے آلنو صدر نو پتا رہے ہیں گنی نلکی جرم ہو رہی ہے گنی کنے کے خرچے برداشت کر رہے ہیں یا کنی یہ بیزت ہے ایسلا کریچ رہ گی یا کنی بستی ہوئی آجہ چھوڑو بیزت بیستی کو چھوڑو تم نے قتل کر دی ہیں تو ٹھیک ہے کس کے لیے کیے کہ تمہاری دوسری بیٹیاں جو ہیں وہ دیکھیں گی تو وہ کیا سوچیں گی اب سوچو کہ تم تو اب گئے فانسی گاردہ گئے نا تم تو تو اب کیا ہوگا پہلے تو تم ان کے سر پہ تھے اپ ڈیٹ کر لیتے کچھ نہ کچھ سوچ لیتے مینج کر لیتے اب تو تم نے قتل کر دیا بیٹی کا اپنی بیٹی کا قتل کر دیا دماعت کا بھی کر دیا اب ان تو بیٹی کو حیال کون رکھے گا وہ چاچا زاتے رشتہ باپ سعید حیال رکھ سکتا ہے کہ چاچا رکھ سکتا ہے باپ جو خیال سب سے زیادہ رکھتا ہے باقی باپ رشتے تلق دے بیچ رہن تے پھر تو باپ ایت انہ نے سمجھی لی اچھا غلطی تو ایک نے کی تھی دوسری نے نہیں کی تھی اگر جسے ایک میں بھی غلطی کی تھی شریعت کہتی ہے دینی قانون کہتا ہے دنیا بھی کہتا ہے قتل کار بتاؤ ہاں نہیں کہتا ناظرین آپ دیکھیں یہ کتنی مکلی ہے اور کتنی اہلی ہے کہ شاید دین بھی کہتا ہے دنیا بھی کہتا ہے کیسے کہتا ہے جسٹی جسٹیفائی کرو کتل کار دے اپنے بیٹی کو دین نے مطلق میں نہیں جو میری سمجھ میں آیا میرے کوئی یہ ایک اونا مجھے ایسا لگا کہ جیسے تم سوچ رہے ہو دین نے بھی کہا دیا دنیا نے بھی کہا دیا شاید شادی کرنا مجھ سے کہتی پاپا میری شادی کر پتر شادی کرانی مجھے بتاتی موسے تو نہیں بچی تھی نا وہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ میری شادی کر دیتے شادی کر دیتے نال کہتی میں پڑھنا آگر چلے ٹھیک ہے اس نے دوسری اس جگہ پہ شادی کی تھی تو شادی کر کے چھوڑ دیتے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں یہ صدا صل سے بڑی تھی کہتے تھے کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں تھا ایسی بات ہے اگر ٹھیک نہیں تھا تو اس کے تباہ کر دیا خراب پہلے قدم تینا ہی نہیں چکا میں خود ہی تباہ ہو گیا نہیں نہیں پہلے قدم بچے جو ہوتے ہیں بچے ہیں تمہاری عمر کتنی ہے سنتالیس سنتالیس سال تمہاری عمر ہے تمہاری بیٹی کی کتنی عمر تھی پندرہ سال کیا تم پندرہ سال کی عمر میں یہ سوچ سوچ لیتے تھے اپنا بلا برا سوچ لیتے تھے نہیں سوچ سکتے تھے تم کیونکہ تم نبالک تھے تم اپنے ماں باپ کی رحم و کرم پر تھے تم اپنی ماں باپ کی سوچ بھوش پر تھے ایسی بات ہے نا تو وہ بھی تمہاری سوچ بھوش پر تھی وہ تمہاری نہیں لیکن خالہ آئی ہیں میرے بھائی کے ساتھ رشتہ مجھے پوچھ ہے ٹھیک ہے میں کہ ماما جتوان اٹھ ٹھیک ہے لیکن تم لوگ کئی اور کرنے لگے تھے کاشف کے ساتھ نہیں کرنے لگے تھے کاشف کے ساتھ نہیں بھائی کے ساتھ لیکن انہوں نے بقاعدہ طور پر دنی طور پر انہوں نے نکاح کر رکھ تھا اور اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ دوبارہ بھاگ گئی ایسی بات ہے نی مجھے نہیں اچھ بیان ہو انہیں نکاح کوئی شو نہیں ہو آگر ان داتیں شو کر دیں تو کہتی تھی بھائی میری اس کے ساتھ شادی کر دیتے خود بیٹی بات جاتی بیٹی یہی مسئلہ تھا بیٹی سزا نہیں بیٹی سزا بھی مل جاتی اگر تم کہتے ہو کہ وہ لگتا ٹھیک نہیں تھا تو سزا اس کو آٹومیٹکل مل جاتی کسٹ کیا تھی لڑکے کی مانگڑ جو کہتے ہیں مانگڑ جات ہوتے ہیں نا مانگڑ آپ لوگ کیا تھے اس جات بھائی تو تم بھائی برادری مسئلہ بھی کوئی نہیں تھا یہ بات ضرور ہے کچھ لوگ غلط ہوتے ہیں کچھ ٹھیک ہوتے ہیں بات میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اگر یہ بات تھی اس کو سزا دینی مر گئے کہ میں پہلے دن کا مر گیا جد میں معاملہ چل دراست ہوئی کارے گئے ہیں میں تو تم نے بچایا کس کو کسی کو بچا بیٹی کو بھی مار دیا دو بھائی تین قتل اپنے ہاتھ سے کر دی ہے تین تین کے لئے تم بھی مر مر اچھا میں سایہ ہے وہ مندلاتا رہے گا تلوار جو مندلاتی رہے گی اور یہ جو میسیج ہے وہ جائے گا ساری دنیا کو ملے گا کہ اس طرح جو غیرت کے نام پر قتل ہوتے تھے ہمالے تو ہے تو ایک نصیحت ہونی چاہیے ان لوگوں کے لئے جو یہ سوچ رہے ہیں جو بڑے غیرت مند بنے پھر اور جھوٹی انہا چکر کے پیشے باگتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کو قتل دیا تو شاید انہی جیسے جو جہاں لوگ ہیں شاید ان کی تعریف کرتے ہوں لیکن نہ دین میں کوئی جگہ ہے نہ دنیا میں کوئی جگہ ہے اور نہ ہی کسی علم مفقر والے بندے کے پاس اس کی جگہ ہے اللہ حافظ